اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسرڈ میں چیف جسیس عمرتاب بندیال صاحب نے اپنے ایک اور کھلی عدالت میں کہیوی بات سے یوٹن لے لیا ہے یا آپ کہنے مکرگے ہیں اور انہوں نے ملٹری کورٹس پر ٹرائل کے اب ذرا حق میں جانے لگے ہیں یہ بڑا ہی دلچسپ ہے کل کے ان کے سماعت کے بعد آج کی ان کے سماعت بلکل مختلف تھی یہ تمام ہم احوال آپ کو بتائیں گے اسلامباد میں موسم بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بادل پہاڑیاں کیسی صاف نظر آ رہی ہیں مارگلہ کی اور ہلکی ہلکی بندہ بندی اس وقت بھی جاری ہے جس میں میں کھڑا ہوں باقبر صحافی حسن ایوب کو لے کر ان کو بھی ذرا میں نے کہا تھوڑا بارش میں ان کو بھگو رہا ہوں میری تو ویسے نارمل سی شریٹہ ان کی ذرا اچھی شریٹہ وہ بھی میں خراب کروں گا آج ادھر تو اچھا تھوڑا سا میں آپ کو مختصر احوال بتا دوں کہ چیز سے بہتا ہے بندیال صاحب نے اور جو آہ ان کے ساتھی ججز ہیں ایکسپ آہ موزد جسس آئیشہ ملک کے آہ باقی تمام ججز نے آج حکومت کو ایک درمیانی رستہ دینے کی کوشش کی ہے آہ وہ ہوا یہ کہ آج جو سماعت شروع ہوئی تو اٹالنگ جنرل آہ منصور عثمان آوان آہ روسترم پر آئے اور انہوں نے آج تقریباً میں نے پورا ٹائم گنا گیارہ پنتالیس سر لے کر آہ آہ سوری دس آہ گیارہ پنتالیس سر لے کر بارہ بیس تک یعنی کہ پینتیس منٹ انہوں نے ججز کو صرف تصاویر دکھائیں کہ کہاں کہاں پر آہ ملٹری تنصیبات پر حملے ہوئے اور ججز نے بالکل آہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے وہ پوری فائل آہ دیکھی اور تمام تصاویر کو گوھر سے دیکھا اور آہ جسے ہم آہ جو آہ وہ مردہ بندیال تھے جو چیف جسیس ہیں اور بینچ کے سربراہ بھی ہیں وہ بڑھ بڑھاتے بھی رہے ہو اچھا کور کمانٹر ہوس میں مسجد بھی تھی اور اس کے علاوہ اٹرانی جنرل نے ان حملوں کا پیٹرم بھی بتایا کہ یہ حملے تین بجے سے شروع ہوئے آہ اور سات بجے تک ملک بھر میں باسٹھ مقامات پر جو فوجی تنصیبات تھی وہ حملہ آوروں کی ضد میں آ چکی تھی اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نو مئی کو اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردوں نے چاہے ان کا تعلق اندرون ملک ستا یا بیرون ملک ستا فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک مقبول سیاسی جماعت کے کارکنوں نے اس منظم انداز میں ایک منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملے بھی کیے ان کو جلایا بھی تو یہ ایک ایسا آئینی سوال ہے اور یہ بلکل لیاقت حسین اور مہرم علی کیس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں پر سیول جو جرائم تھے ان کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے پر فیصلہ آیا تھا لیکن یہاں پر جو جرائم کیے گئے ہیں وہ کرمنل ہیں اور وہ براہ راست فوجی تنصیبات پر حملوں کے جرائم ہیں تو ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنتا ہے اور اس کے اوپر بہتر ہوگا اس آئینی سوال کو طے کرنے کے لیے آپ فل کوٹ بنا دیجئے اس کے بعد جو ججز نے سوالات کیے کہ کس طرح سے یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا کیا کیا ہوگا اس موقع پر جس اس آئیشہ ملک جو تھی انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے ڈس اگری کیا اور وہ کیا ڈس اگریمنٹ تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ججز نے کیا درمیانی رستہ دیا تو جیسے آہ مظاہر اکبر نکوی نے سب سے پہلے یہ آہ جیسے کہتے ہیں بال نکالی اپنے جیب سے اور انہوں نے کہا کہ اٹرانی جنرل صاحب آپ رائٹ اف اپیل کیوں نہیں دے دیتے جو ملٹری کوٹس کے جو کنوکٹس ہوتے ہیں ان کو تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آہ وہ ان کو رائٹ اف اپیل مل جائے گا تو درہ یہ ٹرائل کی شفافیت بہتر ہو جائے گی اس پر بندیاں صاحب نہیں کہا کہ ہاں بالکل اٹرانی جنرل صاحب آپ اگر رائٹ اف اپیل دے دیں ان کو تو معاملہ حل ہو سکتا ہے جس پر جس اس آئیشہ ملک پھر بولی اور انہوں نے اپنے ساتھی ڈیسے ڈیسے گئی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ رائٹ اف اپیل جو ایک سو دو لوگ زیر حراست ہیں ان کے وہ حقوق یقینی بنائے گا جو ان کو آئین پاکستان نے دیئے ہیں اور وہ حقوق ہیں فیر ٹرائل کے ڈیو پروسس کے جو کہ فوجی عدالتوں میں فالو نہیں ہوتا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ جو فوج کی حراست میں ہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں کون سی عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے کن چارجز پر چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے اور کیا فیصلہ آئے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک رائٹ اف اپیل جو تاہ کر سکتا ہے جب ڈیو پروسس نہ ہو تو اس پر پھر بندیال صاحب نے کو کہا کہ آپ براہ مہربانی حکومت سے ہدایت لے کر ہمیں بتا دیں کہ آپ رائٹ اف اپیل ان لوگوں کو دینے کو تیار ہیں کہ نہیں اور دوسرا جو فیصلہ آئے گا کیا آپ اس فیصلے میں گلٹی اور نون گلٹی کی جگہ ریزننگ بھی لکھیں گے کہ کن بنیادوں پر سزار سنائی گئی ہے تو یہ سب کچھ ان میں پوچھا ہے جبکہ اور حکومت کو درمیانی رستہ دکھایا کہ اگر آپ یہ دو چیزیں کر دیں تو آپ فوجی عدالتوں میں ان سویلینز کا ٹرائل کر لیں گے جبکہ گزشتہ روز وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا شہری پاکستان کے سویلین شہری فوجی عدالتوں کے آرمی اکٹ کے طف اس سے وہ گزریں تو آج حسن آپ کو کیا لگا کہ آج چیف اس مرتب بندیال صاحب کل والی جو ان کی پوزیشن تھی اس سے باپس جا چکے ہیں اور ان کو کل کے ریمارکس شاید ان کو نظر سانی کر لیں انہوں نے اب وہ شاید فوجی عدالتوں پر ٹرائل پر عمادہ نظر آ رہے ہیں تیکھیں کنسائز سٹیٹمنٹ تو پاکستان نے جمع کرا چکے تھے ان کا جو سی ایم ایز بغیرہ تھیں وہ تو آلڑی عدالت میں جمع تھیں وہ جو بھی ان کی اپلیکیشن تھی جو بھی ان کا جواب تھا ریپلائز تھے وہ موجود تھے تو پڑے ہوئے تو تھے انہوں نے لیکن پھر آج انہوں انہوں نے ون پیج نمبر ون تھرٹی نائن سے لے کر پھر ان تک ون ایٹی کے ون نائنٹی پیجز تک جو ہے وہ جا کے دکھایا فوٹوگرافز دکھائیں بتایا کس جگہ کہاں پر حملہ ہوا کتنا نقصان ہوا کون کون سے جو ایریاس تھے جن پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا منظم طریقے سے تین بجے سے لے کے سات بجے کے درمیان یہ تمام واقعات ہوئے خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے اندر اور بیس سے زائد مقامات کی اوپر جو ہے وہ ہوا تو یہ کون سے جن سلو نہیں تھا نا یہ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ منظم طریقے کے ساتھ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں اچھا اس میں جو ہوئے اس کے بعد فیصلہ باد لاہور سے لے کر میاں والی میاں والی مردان سارے سوابیز ہر جگہ پر جی وہ تمام بتا دیئے تو اس میں آہ میرے خیال مطابق کر یہ تمام حملے بتانے کے بعد جیسے مطیبہ جان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی کہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں فیسطہ آپ کر دیں تو ججز بڑی مشکل میں پڑ جانا تھا اگر جانا یہ تمام حملے اور یہ ان کے وقت ٹائمنگ وغیرہ جس طرح وہ بتا رہے تھے جو نقصانات ہوئے یعنی ایک ارب اٹھانوے کروڑ پی کا تو صرف جو ہے وہ آپ کی جو آہ جو آرمی اور ائر فورس کے نقصانات ہوئے اور باقی بھی اگر ملائے جائیں تو ڈھائی ارب سے اوپر کے نقصانات ہوئے تقریباً تین ارب کے انہوں نے بتایا ڈھائی ارب کے اٹھانوے کروڑ تقریباً دو کروڑ دو ارب کے رقصانات تو خالی جو ہے نا وہ ہمارے عام فورس کی ہو گئے تو اگر وہ کہہ کہ کہتے تھے نا کہ جی اب آپ فیسطہ کر دیں تو فیسطہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتی عدالت کے لیے مجھے تو یہ بیس جو میاں والی تھی وہاں پر صرف ائرکرافٹس نہیں تھے میراج نہیں کھڑے ہوئے تھے وہاں پر فیول بھی پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا فیول چورایا بھی گیا فیول چورایا بھی گیا اور فیول سے جو ہے مزید تقریب کاری ہو سکتی تھی اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آئی سائی کی آفیسز کی اوپر حملہ کا مقصد کیا تھا کیا عمران خان کو آئی سے نے کرفتار کیا تھا عمران خان کو تو رینجرز نے اٹھایا تھا تو اگر آپ نے حملہ بھی کرنا تھا ریکشن شو کرنا تھا تو وہ تو منسٹر فیٹیری کے انڈر تھا انہوں نے جو منسٹر فیٹیری کے زیلی ادارے ہیں ان پر حملہ کیوں کیا سوچنے کی بات ہے نا تو یہ پر آپ پر پلاننگ کیا مسجز جلائے انجینئرنگ کور کے دفاتر جلائے مسجد کو جلا دیا پھر وہ جلا دیئے کہنا میں جو جو ملٹری میوزیمز تھے جہاں پر مختلف مونومنٹس پڑے ہوئے تھے وہ جلا دیئے باہر کرنل گل شیر کا شہید کا مجسمہ شیر خان شہید کا مجسمہ جلا دیا ایم عالم کا جہاز جلا دیا تو غیرہ انہوں نے دکھا یہ سب کچھ انہوں نے دکھایا ایک ایک انہوں نے سب کچھ دکھایا کہ کون کون سی گاڑیاں جلائیں میرے خیال منہ انہوں نے دھائی سو گاڑیاں بتائی تھی جو جلائی گئی آہ جلائی گئی ساری ساری جلی نہیں ہے ڈیمیج ہوئی ہیں لیکن اب یہ اسد دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ان کو سمجھ آئی نا کہ یہ کوئی ایسے انوسینٹ لوگ نہیں ہیں اب یہ اگر جب لوگ انوسینٹ نہیں ہیں ابھی بھی وہ انہوں نے جو ٹینجل نے بات کی جس پر ابھی کنفیجن ہوئی ہے اور جس پر انہوں نے کہا کہ آپ انسٹرکشن لے کر بتائیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ افیشل سیکرٹ ایک کے سیکشن سیون کے تحت جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا اور اس میں میکسیمم پنیلٹی جو ہے وہ دو سال کی سزا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو انہوں نے کرائم کومٹ کی ہے جو فینسز بنتے ہیں وہ تو شاید اس سے زیادہ سنجیدہ ہیں اور زیادہ سخت ہیں یہ جیسے ملی بختر کے الفاظ تھے تو جس میں جو سزا ہے سزا بہت زیادہ ہے تو آپ اس میں انسٹرکشن لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس میں انسٹرکشن لے کر جو ہے وہ بتاؤں گا اور اس لیے اب مولت ملی ہے ان کو آہ فرائیڈے تک کی بات یہ ہے کہ یہ درمیانی راستہ جیسے اپنے الفاظ ادا کیے ہیں میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو درمیانی راستہ ہے اس میں کیا ہوگا ایک جیسے ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے ویسے ایویڈنس ریکارڈ ہوگا سیکنڈ ایویڈنس ریکارڈ کے بعد جو ان کا فیستہ آئے گا اس کی ڈیٹیل ریزننگ ہوگی خالی گلٹی یا نوٹ گلٹی نہیں ہوگا سمری ٹرائل ایویڈنس دانا پڑے گا جو کہ ٹائم سپیسیفک ہوگا کیونکہ ٹائم ٹو کام کے لیے نہیں کرنا تاکہ اس کی امینڈمنٹ کر دیں یا ایکٹ بنا دیں تو میرے خیال سے دانشبندی یہی ہوگی کہ ایک آرڈنس جیسے کل بوشند کے لیے لائے گئے ٹائم سپیسیفک تین چار ماہ کے لیے اس کے بعد وہ لیپس کر جائے تو ویسا ایک آرڈنس لاکر تو ہے اس کے لیے اپیل کا حق بھی دے دیا جائے اور یہ اگر ڈیمانڈز ہیں اور اس پر عدالت مطمئن ہوتی ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ کہ انہوں نے غلطی کی کسی کے اکسانے پر جو ماسٹر مائنڈ ہے جس نے سائیفر کہانی بنائی اب سائیفر والا معاملہ بھی ایک سو چون سوٹ کا بیان جو ہے آپ کی فرج انفرمیشن وہ آزم خان ساتھ نے جب اپنا جو ہے سٹیٹمنٹ ایک آرڈ کرا دی ہے وان سکسٹی میں لیکن یہ بھی چیزیں سلو ڈاؤن ہیں میں نے کہا بہت بولا تھا کہ چیزیں سلو ڈاؤن ہیں بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ سابق وزراد امران خان کے جو پرنسپل سیکٹری تھے اس وقت کے آزم خان انہوں نے امران خان صاحب کے خلاف مجسٹریٹ کو دفعہ ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے سائیفر پر جو امران خان صاحب نے سائیفر کو جھوٹا پروپوگنڈا کیا اس کے پر اور یہ اسی کے پر پھر آگے بات افیشل سیکٹریٹ کی طرف جا سکتی ہے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے سائیفر کو تو یہ چیز تو بڑی ہوئی ہے سائی تو کتنے دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آزم خان پھر وعدہ ماف گواہ ہوں گے وعدہ ماف گواہی ہے نا اب وہ اپنی اوپر سے الزام اٹھا گیا وعدہ ماف نہیں میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ تھا یہ وزیراعظم تھا اس نے اس کو اپنے جو پلوٹ پلوٹکل موٹیپ کے لیے استعمال کیا ہے سیاسی بیانیاں بنایا ہے آزم خان صاحب کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس پر کھیلنا ہے تو یہ بیسیکلی معاملہ جو ہے نا یہ بڑا سلو ڈاؤن تھا یہ نہیں میں یہ عید سے بہت پہلے ہی میں نے آپ سے وی لاغ میں یہ بات کی تھی آپ سے اور عمران وسیم ساتھ تھے میرے خال سے آپ کی وی لاغ میں کی تھی عمران وسیم کے وی لاغ میں کی تھی لیکن یہ بات کی تھی اور اس دن میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا تو بات یہ ہے کہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ بھی گلے پڑنا ہے یہاں اس ملک کے ساتھ کیا کیا سازش نہیں کی اس شخص نے پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اس کے خلاف بولتے ہو آپ کا خود کوئی اس کے ساتھ دشمنی ہے کوئی ایسی چیز ہے کسی کی بھی نہیں ہے بات جی ہے کہ دشمنی نہیں ہے یار اس کی حرکتیں دیکھو اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ آپ نے لوگ کے بچوں کو مروایا آپ نے پچیس مئی کو عدالت کے حکم کی کھلی خلا ورزی کی آپ جو ہے وہ آرمی چیف کی تائناتی کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ نے وہ وہ ڈراما کیا آپ نے وہ وہ کہانیاں گھڑیں اور آپ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا پاکستان کی محشت کو نہیں بڑھنے دیا آپ نے محشت سلو ڈاؤن ہوگی لوگوں کے کاروباری زندگی تباہ ہو گئے لوگوں کو پیسے جو ہے وہ جو ہے سہودی عرب تھے کوئی قطر تھے کوئی آپ جو ہے یوں ای تھے کہ آپ کی نے ایک طرف جو ہے وہ بیل آٹ پکیج دیا ہوا تھا ایم ایف سے دوسری طرف آپ جو ہے وہ سبسٹی دے کے جا رہے ہیں کس کی اوپر پیٹرول کی اوپر تیس روپے جب آپ نے جو ہے وہ پیٹرولیوم ڈولپنٹ لیوی کو پچاس روپے بڑھانا تھا بلکل یار ایک وہ بندہ میں کہوں جی میں نے آپ سے ہزار روپے ادھار لی ہے ادھار لینے کے میں جاؤں جی کہ میں نے جناب جا کے مسجد میں پیسے جمع کرا دی آٹھ سو روپے آپ مجھے کہوں گے نا بھائی یہ تیرے میں نے بچوں کے لیے دیئے پیسے تم کو ان سے نواب آگے کہ تم جا کے مسجد میں نیک کام کر رہے ہو تو سبسٹی آپ نے تب دیتے ہیں جب آپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے ہوتی آپ سبسٹی دے نہیں سکتے تھے آپ بیل آؤٹ پیکج تھا آپ کے پاس اس پر آپ نے جناب جاگر جو ہے وہ ترٹی روپیز ترٹی روپیز وہ اور فپٹی وہ یعنی اسی روپے پر لیٹر آپ نے جو ہے وہ گاڑیوں میں جو ہے وہ آپ نے نا صرف مل کو سبسٹی کے ذریعے ڈیفالٹ کرانے کوشش کی آئی ایم ایف سے مسکومٹ کر کے بلکہ بعد میں بھی آپ اپنے جو سبائی وزرہ خزانہ تھے ان کے ذریعے آئی ایم ایف پروگرام کو ڈی ریل کروانے کوشش کرتے ہے کہ آپ کمٹمنٹ دیں گے ہی نہیں تو یہ یہ کرتا رہا یار یہ بندہ تو پھر کہتے ہیں کہ یار آپ ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہو تو مین جو مین جو میرا اسیو یہاں پر ان کے بھی ساتھ بھی تھا کہ یار ایک بندہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کو تباہ کرنے کے در پر ہے تو آپ اس کی سہولت کاری جو ہے فرام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ایشو ہیں نہیں نہیں وہ میں میں آپ سے اتفاق کرتا تو کسی بھی جج یا جرنیل یا سیاستدان پر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمارا اس کا پولیسی اختلاف ہوتا ہے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہوتا نا تو میں یا یا حسن کوٹ روم نمبر ون میں بطور جج بیٹھنا چاہتے ہیں نا میرے خال میں حسن کوئی جرنیل بننا چاہتے ہیں نا پرائم منسٹر فاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ ان کی کسی سے کوئی اس قسم کی آہ اناد ہوگی تو وہ ایک پولیسی پر اختلاف ہوتا ہے وہ تنقید یہ دیکھیں نا اس بندے نے یہی کیا اس ملک کے ساتھ اب سائفر والے معاملے میں ان کا اپنا لادلہ جس کے چکر میں جہانگیر ترین فارغ ہوا جس کے چکر میں فیصل وڑا فارغ ہوا جس کے سامنے ایک ہر بڑے سے بڑا جو پولیٹیشن تھا عمران خان کا ساتھی تھا وہ ڈھیر ہو گیا اب وہ اس کے خلاف اگر بیان دے گا تو پھر یہ دیکھیں نا کس نے کیا کیا ہے میرے خال سے کوئی کوئی کسی بندے نے اگر چار سال جو وزارت عظمہ کے تھے عمران خان کے اس سے بھی زیادہ اگر انجوائی کیا اقتدار تو وہ عظم خان صاحب تھے اور عظم خان صاحب ہی جو ہے ان کے ہر چیز کے جو ہے کرتا تھا تھے تو اب ان کی جو ہے وہ مخالفت چٹرارڈو پڑی آپ کو پتہ نا وہ ڈی جی ایف آئی ایک کو باتھروم میں بند کروا دیا تھا بشیر محمن صاحب کو جی جی عظم خان نہیں کیا تھا عظم خان صاحب نے وہ کروا دیا تھا بند کروا دیا تھا تو یہ اتنا فیرون بناوا تھا اس زمانے میں اور وہ جو آہ جاوید اقبال جن خاتون کو حراس کر رہے تھے ان کو بھی عظم خان نے پی اے محوس بلا کے بند رکھا تھا تو یہ سارے کام کرتے رہے نا عظم خان صاحب اب وہی اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا وہ لاتھی بے آواز ہے وہ اب نظر آئے گا کہ وہی بندہ ان کے خلاف آمام کو یہ بیوروکریٹ کسی کے نہیں ہیں یہ جناب جب دیکھتے ہیں نا کہ اپنی جان کی اوپر آ رہا ہے معاملہ اس طرح کی بیوروکریٹ مطلب جیسے فاد حسن فاد جو تھے یا فواسن فاد تھے یا وہ آت تو انہوں نے تو بڑا دلیری کے ساتھ اصول پر جو ہے وہ کھڑے رہے لیکن یہ عظم خان صاحب کوئی اصول کوئی نہیں ہے اور مزے کی باز یہ ہے کہ اب سچ بولنا شروع کر دیئے انہوں نے پہلے وہ فراڈ کرتے تھے رستے بتاتے تھے اب انہوں نے جو ہے ان کو نظر آیا کہ اب میری اپنی اپنے وزیراعظم کی طرح کاغذی ٹیپو سلطان اور وہ ارتقل غازی صاحبت ہوئی ہے آپ کا کاغذی بھی ہیں کاغذی سنتیاں میں تو کاغذی انسان آج تک رہتا ہے دیکھیں ان کا سفر سٹارٹ ہوا نا دیکھیں ایک وزارتے آز وزارتے عزمہ سے پھر ٹک ٹاکٹر تک سفر انہوں نے جو ہے وہ اب آبور کیا اور کتنا سکسیسفل کیا کہ بھئی ملینز آف ویوز ان کے آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکٹر پر بڑے سکسیسفل ہیں تو ان کو کرنا بھی ہی چاہیے یہ ملک کا جان چھوڑیں آپ ٹک ٹاکٹر ویڈیوز بنائیں بڑے زبدس بڑے فیمس آپ ہوں گے ہی آپ کا کام ہے اس ملک کی اس ملک کے عوام کی جان بخشیں یار آپ دیکھیں کہ یار لیکن سپورٹ ان کی ہے آج بھی ہے میں اس بات سے کوئی مجھے دورہ ہی نہیں ہے لیکن جو ہینیس کرائیم انہوں نے کمٹ کی ہیں اور جو ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے جو تباہی چڑھا ہی ہے اس ملک کی اللہ معافی دے کوئی دشمن بھی اس احسانی کرنا جس طرح انہوں نے امران خان صاحب نے کی اس ملک کے ساتھ میں ویسے حسن کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ حسن کے سرحانے سے اتفاق کرتا ہوں میرے خیال میں امران خان صاحب اور ارشاد بھٹی کی اصل جو مقام ہے وہ ٹک ٹاک ہی ہے اگر آپ دیکھیں نا کہ جو ارشاد بھٹی صاحب جو صحافت کے ساتھ سکرین پر بیٹھ کے جو کھلوار کرتے ہیں مطلب جو جالی قسم کے دانش ورڈ ہیں وہ مطلب وہ کیوں جیو کی سکرین پر بیٹھے ہیں وہ ٹک ٹاک پر بیٹھے نا وہی ان کا میڈیا میں لوگوں کو انٹرٹین کر رجی امران خان صاحب کا حال ہے وہ گورننس نہیں جانتے وہ ایک سپائلر ہیں وہ ملک کو تعمیر نہیں کر سکتے وہ انتشار پسند سیاستدان ہیں وہ کوئی جسے تعمیر نہیں ہے تو بہتر ہے وہ ٹک ٹاک پر لوگوں کو انٹرٹین کر دے اب وہ ٹھیک پلیٹھا پر پہنچے میں اس پہ حسن سے مکمل طور پر متفق ہوں اچھا حسن آپ جانتے ہیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ خلاف انہوں نے بیان تو دے دیا اعترافی آزم خان صاحب نے سائی فرمائے تو سائی فر کا کب تک ٹرائل ہوگا آرتے ہیں تو پھر افیشل سیکرٹ ایک تو پھر یہ بھی کیا فوجی عدالتوں کا مقدمہ بنے گا دیکھو آرمی ایکٹ اور دونوں مطلب اس میں آتے ہیں لیکن اس میں تو آپ نے دیکھیں ورلڈ کی سپر پاور ہے اس کے ساتھ دشمنی ڈال دی انیسیسری کوئی وجہ کوئی حرکت ہوتی جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ دشمنی ڈال دی یہاں آپ کے جو اس ایمیسی ہے وہ بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے وہ کام کیا نہیں ہے یا ہماری حکومت نے وہ کام کیا نہیں تو الزام ایسا لگا دیا وہ بھی چکرا گئے ہوں گے اور وہ باقی جو یہاں کے اندر یا دنیا کے اندر جو ہے ان کو بدنام کیا گیا کہ پاکستان جیسے چھڑڑ ورلڈ کنٹری میں امریکہ شاید یہ کر رہا ہے تو امریکن بجارے بھی پرشان ہو گئے کہ یار کس بندے سے مارا پالا پڑ گیا نا ابھی ان کے حق میں جو ہے وہ اسرائیل بول رہا ہے تو اپنے آپ کو پاپلر بھی بڑا شو کرتے ہیں ہیں تو اب دیکھیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ نتیجہ برامت کرتا ہے لیکن بظاہر امران خان جو ہے وہ اس ایک اور کیس میں پھنس چکے ہیں آہ اس میں بچت ان کی تب ہی ہوتی جب ان کے خلاف کوئی آہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہ آتا اب ساتھ والے دائیں بائیں والے جتنے لوگ ہیں تمام ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو اس میں بھی شاید جو ہے وہ سزا ہو جانی ہے اور کنویکشن بھی ہو جانی ہے اسی طرح توشا خانہ کیس ہے اس میں بھی ان کی جو ہے وہ ناہلی تائے ہیں ان میں ان کو سزا ہونی ہے اور اب اس کے علاوہ جو نائنٹھ میں ہے آہ اس میں بھی امران خان صاحب کی اوپے جو ہے وہ انہوں نے فسنا ہے پھر عدد کے دوران جو ہے وہ نکاہ والا معاملہ ہے وہ دوبارہ بھی جو ہے وہ کھل چکا ہے تو ابھی کتنے مقدمات ہیں یار کان سے بچے گا میں تو امران خان کا جو ہے وہ مستقبل کو اچھا دیکھ نہیں دیکھ رہا ابھی آئندہ عام انتخابات میں امران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہوں گے پارٹی کے مزید جو ہے اس سے بکھری ہونے ہیں کل بھی استقامے پاکستان پارٹی کو جو سید زرفکار شاہ ہے جو ان کے سابق ڈسٹک پریزیڈنٹ تھے چنیوٹ کی اور دو تارہ میں ٹکٹ ہولڈر تھے جو کہ کیسر شیخ صاحب سے صرف چھے سو ووٹوں سے الیکشن ہارے تھے اور رجوہ صادات سے ان کا تعلق ہے کل وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے فالونگ نہیں ہے وہ دو مرتبہ تحسین نازم بھی رہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دو سو مربے والا گھر ہے پنجاب کا نا تو یہ بہت بڑے زمیندار ہیں لینڈ ہولڈنگ ہیں ان کے اپنے اپنے جو زمین ہے اس کی اوپر لوگ علاقوں کے نام ہیں تو وہ ان کے لیے الیکشن جو ہے اگر وہ ان کا نہ ہو تو ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے کیسر شیخ کا وہ پہلے بھی ہارے گئے تھے چند ووٹوں سے تو اس مرتبہ تو میرے خواہد کے مطابق اس طرح سنٹر پنجاب کے اندر بہت سے ایسی ہلکیں ہیں جہاں پر ان کے پاس امیدوار ہی بھی نہیں ہونا تو پی ٹی اے کی کہانی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کاتا ہی ہے ختم ہو گئے کام میں حسن آخر میں ایک آج پہلی دفعہ ایک ذاتی معلومات پر مبنی ایک انکشاف کروں گا جو حسن نے کہا کہ ایک عالمی طاقت سے پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے حسن نے شروع میں ذکر بھی کیا کا کس طرح آئی ایم ایف سے بھی پاکستان کا پروگرام ڈی ریل کرنے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی آپ کو پتہ ہے یہ سائیفر کے نتائج کتنے خوفناک تھے آج میں آپ کو یہ انکشاف کروں کہ مجھے ذاتی طور پر آہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک محفل میں جہاں پر آہ مغربی ممالک کے آہ ڈپلومیٹ شریک تھے دس سے زیادہ میں وہاں پر موجود تھا اور آہ وہاں پر ان دنوں میں اگر یاد ہو آپ کو عمران خان صاحب نے تو صرف ایک سائیفر نہیں لے کے یہ لہرا رہے تھے انہوں نے جب یورپی آہ ممالک کے آہ سفیروں نے عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا تھا کہ پاکستان یوئن میں یوکرین کے اوپر روس کے حملے کی خلاف پیش کردہ قرارداد کی حمایت کرے جو کہ پاکستان نے نہیں کی تھی تو اس پر عمران خان صاحب نے اس خط کو بھی ایک آہ جلسے میں لہرایا تھا اور یورپ کی اور سفیروں کی مضمت کی تھی ان کو ریڈیکیول کیا تھا کہ ہاو ڈیر آپ لوگ مجھے یہ خط لکھ سکتے ہیں حالانکہ سفیروں کے کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کس فارت کرتی کرتے ہیں خط لکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہی تو ان کی جاب ہے تو اس کے اوپر مجھے اس کے ایک دو دن بعد مجھے ایک محفل میں اسی طرح موقع ملا بیٹھنے کا یہاں پر یہ سفیر کافی بڑی تعداد میں موجود تھے تو ان وہ اتنے غصے میں تھے میں نے مختلف انٹریکشنز میری ڈپلومیٹس ہوئے لیکن میں نے زندگی میں ایک دفعہ اتنے غصے میں سفیروں کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ کس انداز میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہے کہ یہ ہمیں ریڈیکیول کرتا ہے یہ کس انداز میں آپ لوگ فورن پالیسی لے کے چلتے ہیں اور جو سب سے میرے لیے جو جس چیز نے میرے درا دیا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو اتنی اپنی خودمختاری پڑھی بھی ہے تو ہم سے کس بات کی ایڈ لیتا ہے اور یہ کس بات کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس آپ انجوائے کر رہے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں ہم وہ نہیں دیتے آپ لوگ کو آپ لوگ چلائیں پھر اپنے انداز میں جو بھی اپنے کرنے ہیں قطر کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا سائفر کا بیانیاں ہے we know it for sure کہ مکمل جھوٹ ہے قطر کے ایک جو ایک ڈپلومیٹ یہاں پر موجود تھے وہ اب چاہ چکے ہیں پاکستان سے انہوں نے مجھے خود اپنے گھر میں انہوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنا قیوہ اور کجور بکرہ کھلا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے بتایا جی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور we know it very well کہ یہ سب بکواس ہیں یعنی وہ سادہ الفاظ میں بتا رہا تھا کہ بکواس کر رہا ہے تمہارا وزیراعظم اور بعد میں وہ جھوٹا ثابت بھی ہو گیا بلکل تو یہ سب حالات ہے آپ اندازہ کی دیئے کہ پاکستان کے لیے کتنے خوفناک ریپریکشنز تھے عمران خان صاحب صرف اپنی سیاست کے خاطر پورا ملک دعو پر لگا رہے تھے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ